اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں مکہ معظمہ کی فضاء ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی حجوم کی آواز ایک تھی سب کی زمانوں پر کلمات تلبیح تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک فضاء میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور عمراء کے سر جھکے جا رہے تھے ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد تاری ہوا جا رہا تھا ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی اونٹوں اور دنبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس حجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی یہاں کوئی وہاں ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے یہ بھیکاری تھے ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی سہراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بددو تھے حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے یہ بھیکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے ان بھیکاریوں میں سے ایک بھیکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ ان بھیکاریوں جیسا ہی ایک بھیکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھا اس نئے بھیکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی وہ انہی جیسا تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی داڑی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھیکاریوں میں سب سے زیادہ بڑا اور نحیف تھا اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا ایک خصوصیت اور تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ذرا غوار سے دیکھتے تھے وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی جن سے پتا چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے قیدی ہو پہلے روز ہی ایک حاجی نے اسے پوچھا اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھی چوری کی ہے چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوتے اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا اس نے کامتی ہوئی آواز میں جواب دیا میں سنگسار کر دیا جاتا پھر کیا جرم کیا ہے تم نے قسمت ہار گئی ہے بڑے بیکاری نے جواب دیا مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بڑے بدو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا بڑے بیکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا وہ اپنے اردگرد پانچے آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے ایک اور حاجی بولا میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید ابن الملک مر گیا ہے بڑے بیکاری نے کہا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ کے آئے دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو مجھ جیسے کئی قیدی نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں تم کون ہو ایک اور حاجی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا بڑے بیکاری نے جواب دیا نام صرف اللہ کا رہے گا اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا صرف اللہ کا نام رہے گا کچھ دوگے تو اللہ کو دوگے اللہ تمہارا حج قبول کرے میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا وَتُعِزُّ مِنْتَشَاوْ وَتُزِلُّ مِنْتَشَاوْ حاجی کچھ سکھے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے گوڑے بیکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوئے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے لیکن وہ جواب دینے کی جررت نہیں کر سکتا تھا وہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لائیا گیا تھا یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپچا بیٹھا رہتا تھا حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے جاتے تھے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد پھر دن بھر کی بھیگ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا اسے دو لاکھ تینار پورے کرنے تھے حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکھٹی نہیں کر سکتا تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپچا بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں اس نے بولنا شروع کر دیا لیکن وہ دوسرے بیکاریوں کی طرح دردناک صدایں نہیں لگاتا تھا نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا وہ ایک ہی سزا لگاتا تھا وَتُوِزُّ مَنْتَشَاهُ وَتُوزِلُّ مَنْتَشَاهُ اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری بڑے بیکاری نے مڑ کے دیکھا بھاگنے کیوں تو نہیں سوچ رہے بڑے ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے بڑے بیکاری نے کہا میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نکلا نہیں اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی بڑے بیکاری نے کہا محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیری ان دو ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا اسے ٹھوکر مارنے والے نے بیکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے دو آدمی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی یہ کوئی اکل والا بیکاری معلوم ہوتا ہے ایک افریقی نے کہا ہاں دوسرے نے کہا دوسرے بیکاریوں کی طرح اپنی مجبوری کا رونا نہیں روتا دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے بیکاری زمین پر بیٹھا مو اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا وہ بیکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا تمہارا نام کیا ہے افریقی نے بیکاری سے پوچھا میرا کوئی نام نہیں بیکاری نے کہا میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے خدا کے قسم افریقی نے کہا تم موسیٰ ہو موسیٰ بن نصیر امیر افریقہ فاتح اندلس دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا بڑے پابا جونا بیکاری کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے یہ کس جرم کی سزا ملی تمہیں ایک افریقی نے پوچھا بڑے بیکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی بولا کچھ بھی نہیں اس پر رقت اور جذباتی کیفیت تاری تھی ہم نے سنا ہے کہ تم خلیفہ کے زیر عطاب ہو دوسرے افریقی نے کہا یہ تو ہمارے لیے بائی دس قیاس تھا کہ تم بیکاری بن چکے ہو بیکاری بنا دیا گیا ہوں موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بن رہا ہوں جہاں خلیفہ نے فاتح سند محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں عذیتیں دے دے کر قتل خرا دیا تھا خلیفہ سلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لائیا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے دو لاکھ درہم ادا کروں ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا دو لاکھ درہم ایک افریقی نے حیرت سے کہا کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آگئی ہو اس کی عمر اسی برس ہونے کو تھی عمر کے کموبیش ساٹھ برس میدان جنگ میں لڑتے کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو اس کا زخم خردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا اسلام کی عسکری تاریخ وہ عالم اور فاضل بھی تھا اقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا یہ جو دو افریقی اس کے پاس سرک گئے تھے دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخار قسم کی قوم تھی آج ظلم و تشدد کے انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی قوم بربر سے منصوب ہے بربر جنگ و جدل اور قتل و غارتگری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے لیکن فنہ حرب و زرب سے پوری طرح واقف نہ تھے ان کی بہادری اور خونریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی یہ کئی بار مفتو ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رکھ گیا مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار اقبہ بن نافع فہری تھے جنہوں نے بڑی ہی خونریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کی بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلم پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے اب موسیٰ بن نسائر افریقہ کا امیر تھا اس نے اپنے حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو خصوصاً بربر سرداروں کو اسلام کا شہدائی اور مردان حر بنا دیا تھا یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے موسیٰ کے پروردہ اور تربیہ تیافتہ تھے ان میں سے ایک یوسف ابن الحارس تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاس قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیا تھے وہ دونوں موسیٰ کو بیکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند عمارت پر بیٹھا ہوتا تھا ہمیں بتا امیر افریقہ یوسف ابن الحارس نے پوچھا ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے کچھ تو بتا ابن نصیر خضر ابن الغیاس نے کہا ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے ہم سلیمان عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں یوسف ابن الحارس نے موسیٰ کے کان میں کہا وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے اس کی لاش واپس دمشق جائے گی پھر کیا ہوگا موسیٰ نے پوچھا نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا یوسف نے کہا ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو میں اسے قتل کراؤں گا تو بھی میں اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا موسیٰ نے کہا میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا لیکن میرے دوستو مجھے اپنی جان نہیں اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرہ نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا تمہارے اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے میں کتنے دن اور جیوں گا چاند ایک اور چاند طلو ہوتے دیکھ لوں گا سلیمان کب تک زندہ رہے گا اسے بھی مرنا ہے زندہ اسلام رہے گا ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں میں نے اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا ہے اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارس اور خضر ابن الغیاس موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا یوسف نے اس کی طرف دیکھا کیا تم اس لعیف العمر بیکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو یوسف نے اسے کہا اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی اس آدمی نے کہا میرا دل اس کے غم میں بوجل ہو رہا ہے خدا کی خسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا کہ تم جو کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں تم کون ہو تم کون ہو خضر نے اسے پوچھا لبو لہجے سے شامی لگتے ہو ہاں اس نے کہا تم نے ٹھیک پہچان آئے میرے بھائی میں شامی ہوں اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالے جو موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آوں گا وہ چلا گیا دیکھ لیا ابن نصیر خضر نے موسیٰ سے کہا جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا موسیٰ نے کہا میں نجات کی بھیگ صرف اللہ سے مانگتا ہوں تمہارا دو لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے یوسف نے کہا لیکن واپس جا کر یہاں تو ہم زادے راہ ہی لائیں میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے امبار لگا دے گا خضر نے کہا یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تم دونوں چلے جاؤ موسیٰ نے انہیں کہا میں خلیفہ کا قیدی ہوں وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری خدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے اور مجھے اس ذلت اور اسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ چار آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے اردگرد کھڑے ہو گئے تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا خلیفہ کو ہمارے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے یوسف نے پوچھا اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے اس آدمی نے کہا ہم حکم کے پابند ہیں فارن چلو اگر ہم نہ چلیں تو خضر بولا پھر تمہیں یہاں سے گسیٹ کر لے جایا جائے گا اس آدمی نے کہا یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو موسیٰ نے کہا ان کے ساتھ چلے جاؤ رسوائی سے بچو اللہ تمہارا محافظ ہو وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا لیکن یہ رنگدار قناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا اس کے اندر ریشمی پردے لگے ہوئے تھے ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسحری تھی نیچے قیمتی قالین بچھا ہوا ایک پلنگ اور اس سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی اس کے آگے ایک خوشنما چوکی اور چوکی پر مخمل کے غلاف والی گدی رکھی تھی کرسی پر بیٹھنے والا آدمی اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا اس نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس عربوں جیسا تھا اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دائیں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتے پر رکھ کر تازیم بجا لیا خلیفت المسلمین اس نے کہا دونوں کو لے آئے ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں خلیفت المسلمین نے پوچھا نہیں خلیفت المسلمین اس آدمی نے کہا وہ احرام باندے ہوئے ہیں نہتے ہیں ان کی تلاشی لے لی ہے خلیفت المسلمین سلمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا بربر یوسف ابن الحارس اور خضر ابن غیاس اندر آگئے السلام علیکم امیر المومنین دونوں نے بایک زبان کہا بربروں کے مطالق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا خلیفہ نے کہا کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کے مطالق خضر نے پوچھا کہ وہ تہذیب سے بے بہرا ہیں خلیفہ سلمان نے کہا وحشی ہیں تم سے ہمارے بددو اچھے ہیں جو آداب و اخلاق سے بے گانا نہیں یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمدار ہونے لگے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا میری طرف دیکھو خلیفہ نے شہانہ روب سے کہا ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو تم بے غصور ہو تمہیں دربار خضافت کے آداب سکھائے نہیں گئے کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے امیر المومنین یوسف نے کہا ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں سجدے بھی کرتے ہیں ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائیں اس وقت تم خلیفہ المسلمین کے دربار میں ہو خلیفہ سلمان نے اتاب آمیز لہجے میں کہا یہاں بھی جھکنا لازمی ہے خلیفہ المسلمین یوسف نے کہا ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے ایک یہ کہ انسان انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتا ہے اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں سلمان نے کہا مجھے مت بتاؤ کہ اسلام کے احکام کیا ہیں میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بابروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں بربروں کی تہذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ خلیفہ خیزر بھڑک کر بولا کیا تُو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا سہرہ بربروں کے سر پر ہے تاریخ بن زیاد بھی بربر ہے یوسف نے کہا جن بربروں کو تُو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلقہ بکوشہ اسلام کر لیا ہے خلیفہ المسلمین خیزر نے کہا تُو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے تو بربر عرب کے سالانوں کی کمان میں ابھی بھی آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تاریخ بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیے گئے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ بن نسائر کو بیڑیاں ڈال کر بھیکاری بنا دیا اندلس میں جا کے دیکھ وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی زلت اور رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگیں خلیفہ نے کہا کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھے قتل کرو تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو اگر موسیٰ بن نسائر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے یوسف نے کہا اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے خضر نے کہا کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا برنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی مگر تُو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے لے جاؤ ان بدزبان جنگلیوں کو خلیفہ نے گرج کر کہا انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا خلیفہ کے چھے سات محافظ دوڑتے اندر آئے ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چپنے لگیں محافظ انہیں گسیڑتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھی تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیق میں ڈوب گئیں اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن لیا کہ چند دنوں میں انتقال کر گیا اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سنبھال لی دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سفہ سالار تاریخ بن زیاد کرے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان